اور جو یونانیمس ججور تھی یہ سن کر بہت نراشہ ہوئی بہت افسوس ہوا میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ دو ادارے ہیں جو اس کا فیصلہ کر سکتا ہے ایک پارلیمنٹ مرکزی سرکار اور دوسرا سپریم کورٹ ظاہر ہے مرکزی سرکار کرتی نہیں انہوں نے تو آرٹیکل تھری سیونٹی کو ختم کیا قانون بنا کر نیا اب یہ آخری ہماری امید تھی کہ سپریم کورٹ اس میں سنائی کرے اور اس کا فیصلہ سنائے تین مہنے چار مہنے اس پر بحث ہوئی پارلیمنٹ کے اندر اور مختلف مقلعہ نے الگ الگ پارٹیز کو اور ریاست جمع کشمیر کے لوگوں کو ریپیزنٹ کیا اور اس کے بعد جو آج یونینمس فیصلہ آیا اس سے میرے خیال میں جمع کشمیر کے سب ہی لوگ چاہے وہ کشمیر کے ہوں یا جمع صوبہ کے وہ خوش نہیں ہے میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ریجن کے لیے ایک ہسٹوریکل چیز تھی ہمارے جذبات جمع کشمیر کے لوگوں سے جڑے تھے چاہے وہ تین سو ستر ہو یا پین تیس اے ہو جس پین تیس اے کو مہاراجہ ہری سنگھ نے انیس سو پچیس انیس سو ستائیس اور انیس سو اٹھائیس میں بنایا تھا کہ باہر والا نہ نوکری کر سکتا نہ باہر والا زمین کھرید سکتا اور جب ہمارا آئین بنا تو تھرٹی فائو ایک ہی شکل میں اس مہاراجہ مفیصلے کو آگے بڑھایا تھا تو آج وہ بھی ختم ہوں گیا دونوں چیزیں ختم اس سے ہماری سٹیٹ کی اکانومی کو بہت نقصان ہوگا زمینیں مہنگی ہو جائیں گی پورے ہندوستان کے لوگ جمعوں اور سنگر آئیں گے ہماری محدود ہماری یہاں کوئی بڑی انڈسٹریہ نہیں ہے کہ جس میں ہزاروں یا لاکھوں لوگ کام کریں ہماری سب سے بڑی انڈسٹری ہے ٹورزم اور وہ لیمیٹڈ لوگ کے لیے ہے ہماری سب سے بڑی انڈسٹری جو منکشمیر کی ہے نوکری سرکاری نوکری اور اس میں بھی اب اور بہت کم نوکریہ ہوتی ہیں ظاہر سٹیٹ بہت چھوٹی ہیں اب اس میں پورے ملک کے ایک سو تیس کروڑ جو عبادی ہمارے میں وہ اپلائی کر سکتے ہیں ہر محکمے کے لیے تو ہمارے جو نوجوان بچے ہیں یا بچے ہاں پڑی لکھی وہ اور بے کاری ہماری بڑے گی کئی گناہ اور زیادہ بڑے تو یہ تمام چیزیں جب رکھی گئی تھی آرٹیکل تھری سیونٹی میں تھرٹی فائیو اے میں پہتیس اے میں ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھا گیا تھا کہ ایک بورڈر سٹیٹ ہے ایک طرف سے چائنہ ہے دوسری طرف سے پاکستان ہے اور کوئی یہاں ذریعہ عامدنی نہیں ہے کوئی کھدانے نہیں ہیں بڑے کوئلے کی کھدانے یا دوسری کھدانے تو یہ چیزیں آرٹیکل تھری سیونٹی تھرٹی فائیو اے رکھنا چاہیے تاکہ ان کو تمام لازمات ملے آج ان لازمات اب ان لازمات سے یہ تو نہیں کہہ سکتا ان کو اڑھ سے بھروسہ اڑ گیا لیکن یہ تھا کہ ایک امید تھی کیونکہ کئی چیزوں میں ہم سب نے ہندوستان کے ہندو مسلمان پچھلے کئی سالوں سے کہا تھا جو کوٹ کرے گا وہ آخری فیصلہ ہوگا جیسے بابری مسجد کے بارے میں کہا تھا اسی طرح سے اور کئی چیزوں میں کہا تھا اور اس کو سویکار کیا تھا تو اب ہماری امید تھی کہ سوبریم کوٹ کیونکہ وہ کسی دل کی کسی پکش کی کسی سیاسی پارٹی سے لک نہیں رکھتے ہیں اور خاص طور سے آج کی جو یہ بینج تھا وہ بالکل میں کر سکتا ہوں کہ بہت یہ اچھا بینج تھا لیکن اب انہوں نے کانشیوشن کو انٹرپیٹ کیا اور کانشیوشن کے حساب سے انہوں نے کہا کہ تین سو ستر ہے لیکن میں بنیادی طور پر کہتا ہوں کہ اس کو ختم کرنا پانچ اگست دوزار انیس کو ہی گلتی تھی جلدی میں کیا گیا تھا بہت جلدی میں کیا گیا تھا اور جمہ کشمیر کے عوام سے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے اتنے عوام سے لیکن جمہ کشمیر کی سیاسی پارٹیوں سے پوچھا جانا چاہیے تھا تو وہ نہیں ہوا اب تو سوبریم کوٹ نے کہہ دیا ہے کہ تیس سپ نمبر تک الیکشن ہونے چاہیں اور اس کے فوری بعد سٹریٹ ہٹ دینا چاہیں تو ابھی انہوں نے گنجائش کچھ رکھی نہیں تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ تھا کوٹ کا اب عدالت کے خلاف تو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن اس سے جمہ کشمیر کے توام عوام میں ہمیں ہماری پارٹی کو بہت مایوسی اور افسوس ہے سٹریٹ ہٹ تو انہوں نے پہلے ہی پارلیمنٹ میں کہا ہے اب اس میں الیکشن کا بھی پہلے ہی کہا ہے لیکن اس سلسلے میں کم سے کم جو سپریم کوٹ نے ایک ڈیڑ تہہ کر دی کہ بھئی تیس سپٹمبر سے پہلے ہونا چاہیے اور اس کے فوراں بعد سٹریٹ ہٹ ہونا چاہیے جس سے ہمارے جذبات جڑے تھے یا ہماری ترقی کے لیے ہماری معشت کے لیے ہماری روزگار کے لیے بچوں کے روزگار کے لیے یا زمین مہنگی نہ ہوں اس کے لیے جو چیزیں تھی وہ ہمیں نہیں مل پائے